یہ بتائیں کہ کاشیف انور صاحب کے جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو نو ڈاؤٹ انہوں نے ریلیف دیا ہے اور لاکڈاون کے لیے بھی انہوں نے اس میں نرمی کی ہے لیکن اس نرمی کا ایس سچ کوئی امپیکٹ یا وہ اس بارے میں بھی کوئی حکومت پالیسی نہیں بنا سکی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اور اس لاکڈاون کا اوورال ہماری جو ٹریڈ اور انڈسٹری ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے اور اگر ہم اسی طرح یہ لاکڈاون چلتا رہتا ہے تو آگے چل کے پھر کیا اس کے نتائج برامد ہوں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ اس سوال کے جواب میں سیمنٹ انڈسٹری کی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ افغانستان کو ایکسپورٹ ہوتا ہے اب ہمارے پاس بہت سے ایسے کنفرم آرڈرز بھی آئے ہوئے ہیں سیمنٹ سیکٹر کے پاس ہمارے پاس ایڈوانس پیمنٹ بھی آئی ہوئی ہیں سیمنٹ انڈسٹری سے لیلیٹڈ لیکن وہاں پر ایکسپورٹ نہیں ہونے دی جا رہی بارڈرز بند ہیں بیکھیں اب بات یہ ہے ہم اگر بارڈرز بند ہونے کی وجہ کیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی افغانستان نہ جائے اور افغانستان سے پاکستان نہ آئے تاکہ جو یہ کرونا وائرس کا ایشو ہے وہ کہری نہ ہو سکے اب بات یہ ہے کہ آپ بالکل ہیومن ٹرافیکنگ کو روک لیں لیکن آپ یہ ایس اوپیز تو افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بن سکتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے ایکسپورٹ کے کنٹیننس جا سکتے ہیں اور ان کی اگر وہاں سے ہم ہمیں کچھ ایمپورٹ کرنا ہے تو وہ ایک ایمپورٹ کیا جا سکتا ہے اب اگر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے اور ہم نے ایکسپورٹ کیونکہ آپ کے پاس جیسا کہ میں نے آپ سکا کہ آپ کے پاس ایک سٹیٹ کے پاس کمائی کا ذریعہ تین سے چاری ہوتے ہیں یا ٹیکس ہوتا ہے بیٹھ کیا ہمارے ٹارگٹ سے پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے کے قریب پانچ ہزار دو سو پہ ہم نے روائز کیا اور اس دفعہ پر جا رہی ہے کہ شاید ہم تین ہزار نو سو ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹا نہیں کر سکیں گے دیکھیں یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ٹیکس نہیں بڑھ پاتا لوگ اپنی انکمز کو نہیں دکھاتے لوگ اپنے ٹرنوورز کو نہیں دکھاتے جس کی وجہ سے آپ کا جی ڈی پی نہیں بڑھتا ہے تو دیکھیں اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان اگر کرونا کے جانے کے بعد کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس بابا نے کب ختم ہونا ہے تو جو دورنگ دیٹ فیس بائی سمارٹ سے لے کر جب سے ہمیں ہمارا لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے اور جب تک یہ رہتا ہے ہمیں اپنی کمیونٹی کی فیسیلیٹی کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوئے گا اگر ہم سوشل سیکیورٹی میں فنڈز دیتے ہیں اگر ہم ایو بی آئے میں فنڈز دیتے ہیں تو کیوں نہیں ایو بی آئے کیوں نہیں سوشل سیکیورٹی ہمارے جو ریجسٹرڈ ایمپلوئیز ہیں جن کا کونٹریبیوشن پر کیا جاتا ہے ان کی آدھی تنخواب وہ کیوں نہیں دیتے ہیں بھئی ہم سے اسی وقت کے لیے لیا جاتا ہے کیوں میں ایڈوکیشن سوالے نہیں دیتے ہیں ان کو یہاں پر دینا چاہیے ہم نے ایک اور پروپوزل دی کہ ایسے تمام ریٹیلرز جو اپنی بکس کی ٹیکس میں اپنی سیلریز اپنے سٹاف کی شو کرتے ہیں سٹیٹ ان کی تین مہینے کی سیلریز دے دے اگر آپ اپنے بجلی کے بلوں کو ڈیفر کر دیں گے تو بہت سا فائدہ یہاں پر آپ کو ہو جائے گا سکول میں بچے جاتے ہیں اگر آپ ان کو ٹونٹی پرسنٹ فیس جیسا کے آرڈرز آئے ہیں اگر وہ ماف بھی کر دیے جائیں گے اگر آپ اس کو وہ ریلیکسیشن بھی دے دیں گے تو کیا آپ کا سرکل چل سکے گا کیوں نہیں سٹیٹ ایسا کہتی کہ ٹونٹی پرسنٹ آپ ڈسکاونٹ دے دیں تھرٹی پرسنٹ ہم سے لے لیں سٹیٹ کیوں ٹرٹی پرسنٹ نہیں دیتی دیکھیں یہ کچھ ایسے پرپوزلز ہیں جو اگر ہم سٹیٹ کے ساتھ بیٹھ کریں اگر سٹیٹ چاہ رہی ہے صحیح طرح سے کہ پاکستانی عوام کا فائدہ ہو اور وہ اس مشکل ٹنیور سے نکل جائے تو جب تک سٹیٹ نہیں دے گی اور ایک اور بات کرنا چاہوں کہ کیوں ٹیکس نہیں آتا ٹیکس پر ہمیسا سوال یہ کرتا ہے کہ اگر میں ٹیکس دیتا ہوں تو مجھے ایک بینفیٹ بتا دیں میں بھی آپ کے پروگر میں ہم کے توسط سے یہ سوال کرتا ہوں ایک بینفیٹ بتا دیں جو کسی ٹیکس پیر کو ہو سوائے اس بات کے کہ آپ ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں ہیں یا آپ ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں نہیں ہیں یا آپ فائلر ہیں یا آپ نون فائلر ہیں یا فائلر کا ٹیکس کم کٹے گا اور نون فائلر کا ٹیکس زیادہ کرے گا جو ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ کے اوپر ہے اس کا ٹیکس زیادہ کم کٹے گا اور جو نہیں ہے اس کا ٹیکس زیادہ کٹے گا this is the time کہ گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم اگر تمام عوام کا ساتھ دے رہے ہیں تو ایسے لوگ جو ٹیکس میں ریجسٹر ہیں ہم انہیں ان لوگوں سے بہتر فائدہ دیتے ہیں